ہمارے کچھ مذہبی پروگرام ایسے ہیں جن میں سرکاری ملازمین کی ڈیوٹی لگتی ہے اور اکثر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بڑی تعداد میں وہاں شعبہ تعلیم یعنی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ٹیچرز کو اس ڈیوٹی کے لیے تائنات کیا جاتا ہے یہ سمجھنے کی ہم نے بارہا کوشش کی کہ ایک سرکاری سکول کا ٹیچر کسی مذہبی پروگرام میں جب ڈیوٹی دیتا ہے تو وہاں پہ کرتا کیا ہے یہ آج تک ہماری سمجھ میں نہیں آیا اور ان تمام مذہبی پروگرام میں میری خود کی شرکت بھی ہوتی ہے اور ہم یہ اکثر سوچتے ہیں اور اپنے دوستہباب جو ہیں ان میں ڈسکس کرتے ہیں کہ پہلے تو سرکاری ملازم وہاں کیا کرتا ہے دوسرا پھر ٹیچر وہاں پہ کیا کرتے ہیں چلیے سمجھ میں آتا ہے کہ کسی بڑے مذہبی پروگرام میں میڈیکل ڈپارٹمنٹ سے کسی کی ڈیوٹی لگ سکتی ہے اور وہاں اس کی ضرورت پیش آ سکتی ہے ٹیچر کی ڈیوٹی کیوں لگتی ہے جب ہم نے اس پر سوچ وچار کرنے کی کوشش کی تھوڑا ریسرچ کرنے کی کوشش کی ادھر ادھر کچھ دوستوں سے بات کی اور ان لوگوں سے بھی بات کی جو ان مذہبی پروگراموں کو آرگنائز کرتے ہیں تو ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ ان کا کوئی کام نہیں ہوتا ہے یہ صرف اور صرف چھٹی لیتے ہیں گھر بیٹھتے ہیں کشمیر گھومنے چلے جاتے ہیں جمہو گھومنے چلے جاتے ہیں یا گھر پر بیٹھے ہوتے ہیں لیکن ان کا اس مذہبی پروگرام میں جتنے دن کی وہ چھٹی لیتے ہیں ان پروگرامز میں ان کا کوئی کام نہیں ہوتا ہے تو پھر آفیسرز چھٹی کیوں دیتے ہیں اور زیادہ تعداد میں سکولز کے ٹیچر ہی کیوں لگتے ہیں میں دعوے سے آپ سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر پچاس سرکاری ملاجموں کی ڈیوٹی لگتی ہے جو چالیس سے پینتالیس جو ہیں وہ صرف اور صرف ٹیچرز ہوتے ہیں تو مذہبی پروگرام جہاں پر ہوتے ہیں ان دنوں ایک طرح سے سمجھئے کہ اسکول کا حال سرکاری اسکول کا حال پہلے سے برا ہے اور ان پروگرامز کے چلتے سرکاری اسکول کا حال مزید خراب ہوتا ہے اور ہر بار یہ سوچتے تھے کہ کون بات کرے گا بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا اور ایک اس وقت نوٹس میرے ہاتھ میں ہے اور یہ ہے آفیس آف ڈی پریزیڈنٹ انجمنے جعفریہ پونچ انجمنے جعفریہ پونچ ایک ڈیپوٹیشن کی صورت میں ڈیپٹی کمشنر پونچ سے ملے ہیں اور ان سے ایک درخواست کی ہے وہ درخواست کی سلسلے میں ہے درخواست ہے ڈیپلائیمنٹ آف ایمپلائیز ڈیورنگ محرم محرم کے دنوں میں اگلا مہینہ محرم کا مہینہ ہے محرم کے دنوں میں سرکاری اساتذہ خاص طور سے یا سرکاری ملازم کی ڈیوٹی جو مختلف پروگرامز میں مذہبی پروگرامز میں لگتی ہے اس حوالے سے ایک ڈیپوٹیشن ڈیپٹی کمشنر پونچ سے ملا ہے میں پریزیڈنٹ انجمنے جعفریہ پونچ مقصود کلی صاحب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ یہ پہل آپ نے کی ہے اور اس پہل کی بہت ضرورت تھی سرپرست ہیں وہ بھی یہ سوچتے ہوں کہ یار یہ اتنا پرشر ہوتا ہے لوگ آ جاتے ہیں لیکن ان کا کوئی کام ہوتا نہیں ہے لیکن وہ رواداری میں لوگوں کا مو رکھنے کے لیے ایک دم سے منع نہیں کر سکتے ہیں تو کبھی کبھی رواداری میں بھی ایسی غلطیاں ہوتی ہیں ہم یہ نہیں سوچتے ہیں کہ اگر سرکاری اسکول کا ٹیچر ان دنوں یہاں آپ کے پاس موجود ہے آپ کے پاس بھی موجود نہیں ہوتا ہے تو پیچھے غریب بچوں کا کیا ہوتا ہوگا پریزیڈنٹ انجومنے جعفریہ پونچ ڈسٹرک پریزیڈنٹ شیعہ فیڈریشن پونچ پریزیڈنٹ تنظیم المومنین منڈی پریزیڈنٹ خدام الحسین مگناڑ یہ تمام لوگ جو ہے ڈپٹی کمیشنر پونچ سے ملے ہیں اور انہوں نے صاف طور پر ڈپٹی کمیشنر پونچ سے کہا ہے کہ کسی بھی سرکاری ملازم کو چھٹی نہ دی جائے اور نہ اس کو ماہ محرم کے لیے ڈپٹ کیا جائے کسی بھی طرح کے سرکاری ملازم کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اور اس خط میں یہ بھی صاف صاف لکھا ہے کہ یہ اسلامی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے کہ آپ سرکاری سکول میں بچوں کو پڑھانے کی تنخواہ لیں اور آپ وہاں پر نہ جا کر یہاں پر رہیں تو اس لیے امام حسین نے یہ سبق نہیں دیا ہے امام حسین کے چاہنے والوں کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ سکول جائیں بچوں کو پڑھائیں جعفریہ پونچ نے یہ پیشرفت کی ہے اور یہ بہت بڑا قدم ہے کیونکہ ہم دیکھتے تھے کہ جب یاترہ ہو محرم ہو عید ملاد النبی ہو یہ تمام پروگرامز ایسے ہیں جس میں بڑی تعداد میں ٹیچرز جو ہیں وہ خاص طور سے ٹیچرز سرکاری ملازم ہیں لیکن زیادہ تعداد ٹیچرز کی ہوتی ہے ٹیچرز جو ہے وہ چھٹی لے کر گھر بیٹھ جاتے ہیں اور ان کی زیادہ ضرورت کسی بھی مذہبی پروگرام میں آپ دیکھئے یاترہ یہاں پر آتی ہے تو ہزاروں کی تعداد میں ہندوستان بھر سے لوگ آتے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں ان کا ویلکم کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں آرگنائزنگ کمیٹی نے پوری تیاری کر رکھی ہوتی ہے ماہ محرم کا بھی یہی عالم ہے عید ملاد النبی کا بھی یہی ہے اور بھی جو مذہبی پروگرام ہوتے ہیں وہ تمام تر تیاریاں جو ہیں وہ انہوں نے کی ہوتی ہیں لیکن اس کے بعد بھی یہ سرکاری ملازم اپنا حق سمجھتے ہیں خاص طور سے ٹیچر برادری جو ہے وہ اپنا حق سمجھتی ہے کہ یاترہ ہے اس میں ڈیوٹی دینی ہے ڈیوٹی کچھ ہوتی نہیں ہے ماہ محرم ہے اس میں ڈیوٹی دینی ہے یا اور پروگرامز میں تو انجمن جعفریہ پونچ نے یہ پہل کی ہے امید یہ ہے کہ جو باقی ارگنائزیشن ہیں وہ بھی پہل کریں گی اور برملہ اس چیز کا اظہار کریں گی اور ڈیوٹی کمیشنر پونچ سے یہ کہیں گی سرکاری ملازم کو یہاں ڈیوٹ نہ کیا جائے اور خاص طور سے ٹیچرز کو ٹیچرز کا تو کوئی کام ہی نہیں ہوتا ہے وہاں اگر ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ سے پی اچی سے جنہوں نے پانی کا انتظام کرنا ہے بجلی کا انتظام کرنا ہے کسی کی صحت خراب ہوتی ہے تو ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ سے کسی کو اگر آپ وہاں پر تائنات کرتے ہیں تو وہ سمجھ میں آتی ہے بات لیکن آپ دیکھئے گا پچھلے کئی سالوں سے جتنی چھٹیاں لی گئی ہیں نوے سے پچھانوے فیصد صرف اور صرف ٹیچرز ہوتے ہیں آپ سوچئے گا ضرور کہ یہ ٹیچرز اتنے دنوں کے لیے اتنے ہفتوں کے لیے جب اسکولز سے غائب رہتے ہیں تو پھر بچوں کی تعلیم کا بچوں کی ایجوکیشن کا کیا ہوتا ہوگا امید ہے یہ جو پہل انجبن جعفریہ پہنچنے کی ہے اس پہل کے بعد بہت ساری آرگنائزیشن ایسی آئیں گی جو مذہبی پروگرام آرگنائز کرتی ہیں اس آرگنائزنگ کمیٹی کا حصہ ہیں وہ بھی آگے آئیں گے اور یہ جو ایک رواج چل پڑا ہے سرکاری ملازم کو ان دنوں چھٹی دینے کا اس کے خلاف وہ بھی بات کریں گے اور یہ چھٹیوں کا سلسلہ بلکل بند ہونا چاہیے خاص طور سے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں